پینے کا صاف پانی حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں صحت سے متعلق بڑھتے ہوئے عوامی شعور کی وجہ سے فلٹر شدہ پانی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے سال 2014 میں ملک کی صرف دو فیصد آبادی فلٹر پلانٹ سے پانی لیتی تھی یہ شہرہ 2019 میں بڑھ کر نو فیصد ہو گئی ہے ملک میں سماجی روجانات اور میار زندگی سے متعلق وفاقی ادارہ شماریات نے مالی سال 2018 اور 2019 کے لیے سروے کیا اس کے مطابق پاکستان میں پینے کا پانی لینے کے ذرائع میں سب سے بڑا ذریعہ موٹر پمپ ہے ملک کی 35 فیصد آبادی زیر زمین پانی کو موٹر پمپ سے حاصل کرتی ہے دوسرا بڑا ذریعہ روایتی نلکیں ہیں جنہیں ہاتھ سے چلا کر زیر زمین پانی نکالا جاتا ہے ملک کی 24 فیصد آبادی ان نلکوں پر انحصار کرتی ہے پینے کے پانی کے لیے تیسرا بڑا ذریعہ ٹونٹی یا نل سے آنے والا پانی ہے یہ عموماً شہروں میں سرکاری اور نیجی سطح پر قائم وارٹر سپلائی سکیموں کے ذریعے میسر آتا ہے ملک کی 19 فیصد آبادی اس ذریعے پر انحصار کرتی ہے شہروں میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا روجان بڑھ رہا ہے یہ اب ملک میں صاف پانی حاصل کرنے کا چوتھا بڑا ذریعہ بن چکا ہے ملک کی آبادی کا 9 فیصد فیلٹریشن پلانٹ سے پینے کا پانی حاصل کرتی ہے شہروں میں بوتل بند پانی کا روجان بھی بڑھ رہا ہے تہم ابھی ملک کی صرف دو شہر یا 3 فیصد آبادی یہ بوتل والا پانی استعمال کرتی ہے ملک کی باقی مادہ 11 فیصد آبادی صاف پانی کے لئے جن ذرائع پر انحصار کرتی ہے ان میں روایتی کونے، تلاب، برساتی پانی، دریا، نیریں، چشمیں اور وارٹر ٹینکر وغیرہ شامل ہیں